میوات نامت وٹکو میں آپ کا خیر مقدم ہے تجارتی اور مالی اعتبار سے میوات میں بھاری پیمانے پر مدد کی ہے میوات میں اخلاقی بہتری کے لیے مقاطب کو منظم ایوہ مضبوط کرنا ان کی اس یاترہ کا مکہ ادیش یہ ہے اس موقع پر حضرت مولانا محمود صاحب مدرسہ عبی بن کاب گھاسیڑا میں زمیت سکاؤٹس کیمپ کا بھی شبہ رمض کریں گے اور ساتھ ہی میوات کی مختلف پرسنالٹیوں کو اپریسییشن لیٹرز سے نوازیں گے ناصر حسین اٹاوڑی ادھیاکش زمیت علیمہ فرید آباد نے حضرت کی اس یاترہ کے بارے میں کہا کہ مقاطب کی مضبوطی کے لیے حضرت کا یہ سفر سنگے میل ثابت ہوگا کیونکہ میوات میں سرکاری سرپرستی میں نشیلی دواؤں اور پدارتوں کی سپلائی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے وہیماچل نے مختصر الفاظ میں فرمایا کہ نئی نسل کو فکری ارتداد سے بچانے اور گھر گھر تک دین کو پہنچانے کے لیے دینی مقاطب کو منظم کرنا بہت ضروری ہے حضرت مدنی کی آمد سے میوات کے مقاطب کے اتحاس میں ایک نئے چپٹر کا آگاز ہوگا گجشتہ تین مہینے سے میوات میں دنگا پیڑیتوں کی مدد اور کشتی گرست مسجدوں کی مرمت اور باز آبادکاری کا کاری مسلسل انجام دینے والے زمیت علمائے ہند کے مہا سچو مولانا حکیم الدین کاسمی بھی حضرت مدنی کے ساتھ اس سفر میں رہیں گے زمیت علمہ ہریانہ و میوات کے ذمہ داروں کی طرف سے یہ اپیل ایوم گزارش آپ حضرات تک پہنچائی جاتی ہے کہ بارہ نومبر بروز اتوار صبح نو بجے سے ایک بجے تک مفتی زاہد صاحب کی نگرانی میں دوستو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرے شیئر کرے چینل کو سبسکرائب کرے اور فیس بک پیز کو فولو کریں